اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے ستھرہ رمضان مبارک کے دن اور ہر سطور پر اس کو کسی بھی دن آپ لوگ جو ہے پاڑ سکتے ہیں لیکن رمضان کا اس لیے کہ رمضان میں کوئی بھی عمل کریں اس کا ساسو گنا زیادہ ثواب ملتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ جو عمل حسنت کا اثر کا اس کو کسی بھی دن کار لینا ہے جب آپ لوگ اس کو ایک بار کار لیں گے تو آپ نے ساری زندگی جو ہے خوشحالیوں میں کامیابیوں کامرانیوں میں پائیں گے تو اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے تو آج میرے موزز دوستوں ماں بہنوں بھائیوں یہ جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں صورت کا اثر کا وظیفہ بہت ہی باثر مجرب ہے اس سے جو ہے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو کھائر کے تو اپنی زندگی میں عزت مال و برکت میں اور مال جان اولاد میں کر سکتے ہیں اگر آپ بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ کی زادنی ایک ساری اولاد دے گی پھر روزگار ہیں تو اچھا روزگار دے دے گی تانگ دست ہیں تو مالا مال کر دے گی رزق دولت کی بارش کر دے گی برسات کر دے گی تو آپ لوگ نے جو ہے صبر اور برداشت کے ساتھ اپنے گناہوں سے بچنا ہے اور بندیہ نماز کرنی ہے اور روزہ رکھنے ہیں اور بوضو رہنا ہے تاکہ اللہ رب العزت کی زاد آپ سے راضی ہو اور آپ کی ہر دعا کو قبول کرے یہ جو ہے کسی بھی آپ لوگ نے تین دن متواتر جو ہے اس عمل کو کرنا ہے رمضان میں بھی کر سکتے ہیں رمضان سے ہٹ کے بھی یہ جو ہے عمل تو آپ لوگ رمضان میں کریں گے تو اس کا دس گناہ زیادہ ستر گناہ زیادہ سوا ملے گا دس یا ست سو گناہ جیسے اللہ دیتی ہے زیادہ تو اتنا ہی زیادہ ملے گا آپ لوگ جو ہے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے جس طرح میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کروں گی آپ لوگ جو ہے اپنی زندگی کو بدلتا دیکھیں گے اپنی آنے والی نسلوں کو سنوار لیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات حد فرماتی ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے میں ان کو عطا کروں گا تو آپ لوگ جو ہے اللہ تعالی سے مانگنے والی طریقے سے مانگا کروں تو بے شک اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اس مغفرت والے عشرے میں اگر آپ رمضان و مبارک میں اس کو کرتے ہیں تو اس کا جو ہے عجر و ثواب آپ کو انگنت ملے گا اگر اس کے علاوہ ہٹ کے بھی کریں گے تو بھی آپ کی یہ ہر حاجت کو پورا کروائے گا کیونکہ عظم و جرم وظیفہ ہے اور یہ جو ہے بہت ہی عالی اس کا مطلب ہے سورہ کا جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جب یہ سورت نازل کی تو کہا کہ اے محبوب ہم نے تم کو ہاؤزی کو سر عطا کیا ہے ہاؤزی کو سر سے مراد کہ آپ کو جو ہے شفایت بحشش کے جو ہے رائٹ دیا ہے حق دیا ہے تو اس لئے آپ لوگوں نے اس کو چلتے پھر تے کار لینا ہے تین دن جب بھی آپ نے شروع کرنا ہے تین دن اس کو متواتر کریں انشاءاللہ اس کے کرش میں جو ہے وہ آپ دیکھیں گے آپ لوگوں سے جو ہے ایک ایک نقطہ پوائنٹ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہوتا ہے اس لئے ویڈیو کو سکیپ کر کے کارٹ کارٹ کے نہ دیکھا کریں اور اس کو مزید آگے عجر و ثواب کی نیت سے شیئر کیا کریں تو سب سے پہلے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو تعوض و تسمیہ پڑھ لینا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ لوگ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ایک دفعہ پڑھنا ہے سورت کو اصر کو اس کے بعد آپ لوگوں نے گیارہ دفعہ پڑھنا ہے اس کو کرنے کے بعد پھر ایک دفعہ سورت فاتحہ یہی پڑھنی ہے پھر آپ لوگوں نے کہنا ہے گیارہ مرتبہ پھر آپ لوگوں نے گیارہ بار پڑھنا ہے پھر آپ لوگوں نے گیارہ بار گیارہ بار گیارہ بار پڑھنی ہے پھر آپ لوگوں نے جو ہے جولی ہاتھ پھلاتے ہوئے ہشوہ و حضور کے ساتھ جو ہے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اس مغفرت والے عشرے کا واسطہ دیتے ہوئے اور اگر عام دنوں میں پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آجزی کے ساتھ مانگنا ہے رو رو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر تو جو آپ کی ہوائش ہوگی موں سے نکلتے ہی پوری ہو جائے گی اللہ رب العزت کی ذات آپ کو ہوشحبری مانگتے ہی چاند سیکنڈز میں اس کا جو ہے موجزہ دکھا دے گی تو آپ لوگ جو ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت شکریہ جزاک اللہ حیرن کسیرہ صدق اللہ العظیم